جی فارم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو ویڈیو میری بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھا کریں پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جس سوال کا میں ویڈیو میں پہلے انسر دے چکا ہوتا ہوں وہی سوال مجھے کال پہ جواب دوں ہاں تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے ہر سوال کا آپ کو جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا جو ہم نے تحصیل منچنا بازیلا بہاون لگر میں کاش کی تھی تاج دری فارم چکو کا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم نے بیج کو پہلے دو تین دن پہلے پانی میں بگو کے رکھ دیا ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو فل ٹیم پانی میں بگو کے رکھنا ہے بس ایسا ہے کہ پانی میں بگو کے آپ نے نکال دینا ہے جب جو ڈرائی ہونے لگے پھر آپ نے پانی میں بگو کے اس کو باہر نکال کے رکھ دینا ہے اس میں نمی برقرار رہے اس سے کیا ہوگا کہ سیڈ پہلے سے ہی اگنا شروع ہو جائے گا تو دو تین دن بعد ہم نے زمین کی تیاری کر کے اس میں ہم نے پانی لگا دیا پانی لگانے کے بعد ہم نے بیج کا چھٹا کیا اور اس کے بعد اوپر ہم نے جو شہلر سے مڈ ملتی ہے وہ ہم نے ڈال دی اور اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ ہم نے اس کے اوپر شہپر ڈال دیا کیونکہ اکتیس جنوری کو کافی ٹھنڈ تھی اور اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر شہپر دیا دیا تاکہ اس کا ٹمپریچر برقرار رہے اور اس کے جرمنیشن میں کوئی دشواری نہ پیش ہے اور یہ کچھ طریقہ کار ہم نے اختیار کیا بخاول نگر میں اور ماشاء اللہ سے کافی اچھا جرمنیشن ہوا ہے ہماری پنی لگا تو یہاں جو منڈی باودین میں ہم نے کاش کی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے یہ نارمل طریقے سے ہم جس طرح کاش کرتے ہیں وہی طریقے کو ہم نے فالو کیا ہے یہاں منڈی باودین میں جو ہمارا جیف ہم ہے یہاں پہ یہی ٹرینڈ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہم بیج کو پہلے تین چار دن پہلے بھی گو کے رکھ دیتے ہیں جب تک اس کی روٹس نہ نکلے ہم اس کو کاشت نہیں کرتے تو جب اس کی روٹس نکل آتی ہیں بیج کی اس وقت ہم پانی لگا کے زمین میں چھٹا کر دیتے ہیں لیکن اس بار ہم نے دو تین دن نیری کاش کرنے سے دو تین دن پہلے بیج کو بھی گویا ہے اور یہ ہم نے کاش کی ہے اکیس فروری کو اور آج کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے تئیس فروری تو اکیس فروری سے تقریبا دو تین دن پہلے ہم نے بیج کو بھی گو کے رکھ دیا تقریباً 20-25% جو بیج ہے اس کے روٹس چھوٹے چھوٹے نکل آئے تھے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو کاش کر دیا تو کاش کرنے کا جو ترکہ کار تھا وہ بہت ہی سمپل ہے ہم نے زمین کی تیاری کی تیاری کرنے کے بعد کیارے بنائے اور کیارے بنانے کے بعد اس میں پانی چھوڑ دیا پانی چھوڑنے کے بعد ہم نے ایک لکڑی کے بالے کی مدد سے کے اوپر سواگے کی طرح اس کو چلایا تاکہ یہ سارا جو اس کا ایریا ہے نیچے والا وہ پلین ہو جائے اور اس کے بعد گدلہ پانی ہوتا ہے اسی میں ہی ہم نے بیج کا چھٹا کر دیا اس کا بھی میں آپ کو ریزن بتاؤں گا کہ ہم گدلے پانی میں چھٹا کیوں کرتے ہیں وہ چھٹا کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر گوبر کی ایک تیار لگا دی جو سوکا گوبر ہے پرانا گوبر ہے اس کے ہم نے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی کر کے تیار لگا دی تو ہم نے جو یہاں پہ ورائٹیاں کاشت کی ہیں وہ ٹوٹل پانچ ورائٹیاں کاشت کی ہیں جن میں سے جو پہلی ورائٹی ہے وہ ہے پی بی 07 پی بی کا مطلب ہے پوسا باسمتی یہ جو پانچ ورائٹی ہیں یہ پانچوں انڈیا کی ورائٹی ہیں پہلی ورائٹی ہوگی پی بی 07 اس کے بعد پی بی 18 سنتالی پی بی 18 پچاسی پی بی 18 چھے سی اور پی بی سولہ بانوے یہ ہم نے پانچ ورائٹیاں یہاں پہ کاشت کی ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہم گدلے پانی میں ہی چھٹا کر دیتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے پانی جو ہے اس میں مٹی بھی ایڈ ہوتی ہے جب وہ پانی زمین جذب کرتی ہے تو مٹی جو ہے وہ بیج کے اوپر آ جاتی ہے اس سے کافی ہاتھ تک پرندوں سے بھی بچتا جاتی ہے اور جو بیج ہے اس کو بھی کافی ہاتھ تک نمی ملتی رہتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی مٹی کی ایک تھوٹی سی پرتلہ آ جاتی ہے جسے اس کو ڈریکٹ دوپ نہیں ملتی اور جرمنیشن میں کافی آسان نہیں ہوتی ہے اور اس میں ہم نے تقریباً پانچ کیجی ہم نے نائٹرو فاس کا چھٹا دیا دیا تھا کس کس جگہ پہ کون کون سی ہماری ورائٹی ہے تو یہ جو اینڈ پہ ہے یہ ہے پی بی زیرو سیون اور یہاں ہے پی بی اٹھارہ سنتالی اس جگہ پہ اور ادھر ہے پی بی اٹھارہ پچھاسی اور یہاں پہ ہے پی بی اٹھارہ چھاسی اور اینڈ پہ جو لاسٹ میں ہے وہ ہے پی بی سولہ بانوے تو یہ پانچ ورائٹیاں ہم نے کاشت کی ہیں اتنا ارلی کاشت کرنے کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہم دو فصلیں دھانکی لے سکیں باقی جو نارمل طریقے سے پہلے دھانکی پنیری کاشت ہوتی ہے وہ فروری میں نہیں وہ عمومن مارچ میں جا کے کاشت ہوتی ہے اور اس کے بعد اپرل میں جا کے زمین میں شفٹ کی جاتی ہے جو بھاول نگر میں ہماری پنیری ہے وہ انشاءاللہ چھ سات دن تک ہم زمین میں شفٹ کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ مارچ میں ہی ہم اس کو زمین میں شفٹ کر دیں تو جو پی بی سولہ بانوے ہے یہ ورائٹی جو ہے یہ تقریباً ستر سے اسی دن کے ورائٹی ہے وہ آپ اس کے دو فصلیں بھی لے سکتے ہیں تو اسی طرح سے باقی جو ورائٹیز ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ پانچ ورائٹی جو ہیں یہ پانچ ورائٹی انڈیا کی ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ فصل کوئی بھی ہے وہ آپ کی ٹائم پہ آئے تو آپ کو خرچہ بھی کام اس پہ کرنا پڑے گا اگر آپ کی ٹائم سے لیڈ فصل ہو چاہے کوئی بھی فصل ہے تو آپ کو خرچہ بھی اس پہ ڈبل کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی اس کی آوٹ پٹ اتنی نہیں آئے گی جتنی آپ اس سے اسپیکٹ کر رہے ہوں گے تو جو ورائٹی بھی ہے جو بھی فصل ہے وہ آپ اگر ٹائم پہ لگاتے ہیں تو اس سے کافی حد تک آپ کی جو ایوریج ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور آپ کا خرچہ بھی کام ہوتا ہے تو ہم نے یہ جو لگائیں ہیں ہماری زمین جو ہے وہ ابھی خالی ہے یہ گنے کی فصل تھی یہاں پہ یہ کٹ چکی ہے بھی تو اس کے بعد ہم زمین کی تیاری کریں گے اور اسی زمین میں ہم اس کو شیفٹ کر دیں گے اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں وہاں پہ تقریباً دس پندرہ دن پہلے گندم کٹ جاتی ہے ہمارے علاقے کی نسبت وہاں پہ مارچ میں وہ پنیری کاش کر سکتے ہیں اور ایپرل میں وہ زمین میں شیفٹ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ نئی نئی ورائٹی ہیں جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں کیونکہ یہ جو سولہ بانوے ورائٹی ہے یہ پندرہ زیرو نو پہلے ہمارے پاکستان میں کافی فیمز تھی اس کو ہر بندہ تقریباً جانتا ہے جو بھی دان کاش کرتا ہے اس کو اپگریڈ کیا گیا ہے یہ اب سولہ بانوے بنایا گیا اس کو کیونکہ پندرہ زیرو نو جو ہے اس سے یہ اس کا تقریباً جو ٹائم اٹریشن ہے وہ آٹھ دس دن پہلے یہ پاکستان ہو جاتی ہے اس سے کام ہے اور اس کی ایوریج کی بات کی جائے تو وہ بھی تقریباً آٹھ دس من اس سے زیادہ ہے تو کوشش کیا کریں کہ جو نئی نئی ورائٹی ہیں ان کو ٹارگٹ کریں اور فصل جو ہے وہ آپ کی ٹائم پہ ہو ٹائم پہ فصل ہوگی تو اس میں آپ کا خرچہ بھی کام ہوگا اور اس سے آپ کو آٹھ پٹ بھی زیادہ ملے گی امید آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ